اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں قرآن ہی ایک عمل لے کر آئی ہوں ہیپٹائٹس بی اور سی کے وریضوں کے لئے کالا یا پیلا یرکا اور یہ ایسی بیماری ہیں جو ہمارے معاشروں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے تقریبا ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ہیپٹائٹس بی یا سی کا مریض ہے اس بیماری سے بچنے کے لئے ایک ایسا روحانی عمل ہے کہ جس عمل کو اگر آپ ہیپٹائٹس بی یا سی کے آخری سٹیج پر بھی ہیں تو مریض خود اس روحانی عمل کو کر سکتا ہے بہت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے جو آپ کو اس موزی ترین بیماری سے نجات دلا سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پر آپ کوئی بھی میٹھی چیز کوئی مٹھائی لے لیں زردہ بنالیں کھیر بنالیں اسی بھی میٹھی چیز پر آپ نے چہادہ معصومین کی اور خصوصی طور پر اب الفضل عباس کی نظر دلانی ہے اور اس کو مومنین میں تقسیم کرنا ہے اس کے بعد مریض خود روزانہ صبح اور شام پہلے گیارہ مرتبہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فردہ اچمال اول و آخر گیارہ مرتبہ مریض نے پہلے درود پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک سو گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود اور درمیان میں ایک سو گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے آپ دیکھیں گا کسی بھی قسم کا ہپیٹینٹیز ہو بی ہو سی ہو لاسٹ اسٹریج پر ہو کسی بھی قسم کا مریض کے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہو مریض خود اس عمل کو صبح اور شام کر کے دیکھیں بہت جلد اس بیماری سے نجات پائے گا اور شفائیات ہوگا کم سے کم اس عمل کو آپ نے اکتالیس دن تک کرنا ہے اور شرط یہی ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی بھی میٹھی چیز پر شیرنی پر چہادہ معصومین کی اور اب الفضل عباس سے علمدار کی خصوصی طور پر نظر دلا کر اسے بچوں میں اور مومنین میں تقسیم کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ جو مومنین و مومنات اس موزی مرس کا شکار ہے وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر اس روحانی عمل پر لازمان عمل کریں گے اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اچھمائیم